اس وقت میں اپنے ان تمام احباب اور بزرگوں کے ساتھ مرکزی جامعہ مسجد شریف منڈی کے اندر موجود ہوں اور آپ تمام حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بے حمدی ہی تبارکہ و تعالی اس مرکزی اور قدیم جامعہ مسجد شریف کا جو تعمیری سلسلہ ہے توسیع کا اور تعمیر جدید کا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے اور پچھلے دو ڈھائی ماہ سے یہاں پر جو کام ہے وہ بڑے اچھوتے اور امدہ انداز میں بہترین کاریگروں کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ جامعہ مسجد ہماری تحصیل منڈی کی سب سے قدیم اور مرکزی مسجد ہے اور پورا علاقہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا بھی رہا ہے گزشتہ پچا پانچ چھ دہائیوں سے تو اس وقت آپ تمام ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام جس پر لاکھوں روپے کی لاغت ہے اور اس وقت تک تخمیناً بیس سے تیس لاکھ روپے اخراجات ہو چکے ہیں اور اتنا ہی اور ہمیں اس کے لیے درکار ہے تعاون آپ کا لہٰذا میں تمام باغیور عوام اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک آپ سے ممکن ہو اس مسجد شریف میں زیادہ سے زیادہ اپنا تعاون آپ بہم پہنچائیں گے معزز سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کا گھر مسجد شریف تعمیر کرتا ہے اللہ جلہ مجدہ کریم اس کے لیے جنت میں عظیم و شان محل تعمیر فرماتا ہے اس وقت ہم چوتھی منزل کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ چار منزلیں ہیں جو نیچے ہیں اور چاروں منزلیں ما شاء اللہ اتنی مضبوط ہیں کہ دو ہزار پانچ کا زلزلہ ہوا دو ہزار بارہ میں ہوا اور باقی جتنے بھی زلزلے وغیرہ ہوتے رہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے خدا کا گھر ہے اور اس وقت تک یہ مسجد بلکل صحیح اور سالم رہی جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بہ گئی لیکن اللہ کا گھر بلکل صحیح مضبوط اور سالم رہا اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے تعلق سے بتایا کہ بہت زبردست بنیاد ہے اور اس کے بعد جو اوپر کا کام ہے یہ لکڑ کا ہے تقریباً اوپر ایک منزل لکڑ کی جو پوری رہے گی اور اس میں نماز پڑھیں گے پھر دوسری منزل بھی نماز کے لیے ہے دو منزلیں نماز کے لیے اور اس کے بعد پھر آگے گمبد کا سلسلہ ہے پھر تین منزل جو اس کے اوپر ہیں ان تینوں منزلوں میں نماز ہوگی اور پھر آگے چوتھی پانچویں اور چھٹے جتنے وہ سٹیپ جائیں گے وہ گمبد کے سٹیپ جائیں گے یہ انہیں چار منزل نیچے اور تین منزل اوپر ہے یہ مسجد کے لیے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے اور بفضل ہی تعالی یہ کام نہائی تھی بہت ہی اندہ اور مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے برحال میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت تک جو ہمارا خرچہ ہو چکا ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے خرچہ ہو چکا اور آگے جو صرف تین لگیں گے اور ساتھ میں پی بی سی لگے گی اور جو شیط پی بی سی کی لگیں گی اور باقی جو صرف گمبد اور منار پر خرچہ آئے گا وہ کم سے کم اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے اور ٹوٹل یہ جو تخمیناً ہے کچھ کام اور زیادہ ہو سکتا ہے تو تقریباً اسی لاکھ روپے تک ہمارا خرچہ جائے گا یہ ساری محنت سارا تعاون آپ حضرات کے تعاون سے آپ حضرات کی محنتوں آپ حضرات کی مشقتوں سے چل رہا ہے اہلیان منڈی اور باقی دور دراز سے بہت سے لوگوں نے تعاون پیش کیا لکڑ پیش کی ہے باقی ایسے بھی رقم پیش کر رہے ہیں لیکن میں گزارش کروں گا تمام سننے والوں حضرات سے کہ کم سے کم ہر شخص اپنی طرف سے کم سے کم ایک چادر جس کی قیمت تقریباً جس کی قیمت تقریباً جتنا ہو سکے دو پانچ دس چادریں لیکن کم سے کم ہر شخص ہر آدمی اپنے گھر میں سے جو گھر کا بڑا ہے وہ ایک چادر اگر پیش کرے گا پچیس سو رفے تو انشاءاللہ یہ تمام چادریں بھی تین کی عام تک پہنچ جائیں گی اس کی رقم ادا کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی اور باقی جتنا سلسلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ کیونکہ کرزہ بھی کافی ہے تقریباً اسی لاکھ تک کا یہ کام جا رہا ہے اس لئے ہماری آپ حضرات سے گزارش ہے یہ ہسی موقع ہے اللہ نے ہمیں آپ کو یہ موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہر شخص اپنی طرف سے تعاون پیش کرے اس وقت آپ اپنی سکرین پر مسجد کا اکونٹ بھی چل رہا ہے اس اکونٹ کے ذریعے جو دور دراز سے حضرات ہیں ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے وہ ویڈیوز کے ذریعے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس اکونٹ کے ذریعے آپ مسجد شریف کے اندر اپنا بھرپور تعاون پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ نو قبول فرمائے منڈی کے جتنے بھی آئیم آئی اہل سنت ہیں ہماری جتنی جامع مساجد ہیں تقریباً بیس پچیس جامع مساجد ہیں لورن سیکٹر کے اندر ساو جیاں اور منڈی اور ساتھرہ میں اپنے تمام علماء اکرام سے معدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس طرف عوام کی رغبت دلائیں گے یہ ہمارا مرکزی ایک ادارہ ہے ایک قدیم ادارہ ہے یہ قدیم مسجد ہے اور ہم سب کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ ہم سب اس کی طرف اپنے عوام علی سنت کی توجہ مفضول کروائیں مسجد کی اس آج دسویں منزل سے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مسجد کے تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں مسجد مومن کی شان ہے مسجد ایمان والوں کی جان ہے مسجد ایک شہر اللہ ہے کیونکہ مسجد کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے اور جہاں خدا یاد آ جاتا ہے وہ سب سے بہتر اور افصل مقام ہوتا ہے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کا تعاون کریں تاکہ جو اس مسجد پر خرچہ ہو رہا ہے یہ مسجد آلی شان ڈیزائن سے آلی شان نقشے پر اور بہترین مسجدیوں کی کارکروں کی جنس کو کشمیر سے ہم نے مدد لی ہے ان مسجدیوں کی مدد سے یہ مسجد جو ہتیار کی جارہی ہے لہٰذا میں جماعت رضائی مصطفیٰ مندی کی جانب سے اپنے کمیٹی کی جانب سے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسجد میں بڑھ چل کر حصہ لیں میں یہ گزارش کروں امت مسلمان سے کہ کسی قوم کے بھی پہچان جو اس کے عبادتگاہ سے ہوتی ہے تو مسلمانوں کی عبادتگاہ جو مسلمان کے پہچان ہیں مسجد سے لیکن ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور یہاں کے غریب عوام یہاں کے عام لوگوں کے امت مسلمان کے تعاون سے جو اس وقت کام چار رہا ہے نہائیتی خوش اور صوبی سے اور نہائیتی اچھے طریقے سے ہمیں یہ کام چار رہا ہے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت اس کام کو مدد نظر رکھ کر اس کام کو دیکھ کر اس میں آپ کو اس وقت برکور تعاون کریں ہمارا جو مسجد کا اکونٹ نمبر وہ بھی اس کے ساتھ چار رہا ہے تو وہ اس اکونٹ میں آپ اس میں جس حد تک بھی ہو سکے اس میں تعاون کریں